پرمیشور کا دھنیواد ہو آج گھروں میں یا دیش دید ویدیش میں بیٹھ کر یہ پرمیشور کا وچن کو سننے والا آپ سب کو قدعہ شش دیں ہر ایک سیٹویشن میں پرمیشور کو دھنیواد کرنا اور ہمارا گورنمنٹ کا دن دہنا اور پرمیشور کو آراتنا کرنا ہمارا فرس بنتے ہیں ہمارا روٹی بنتے ہیں ہمارا دیش بیڑے بیبتی کے اندر سے گجر رہا ہے صرف ہمارا دیش نہیں ہے پورا دنیا بہت بیڑے مہا بیماری کے اندر سے گجر رہا ہے ازاروں لوگ مر رہا ہے انڈیا سے بیڑا ہے دوسری ملکوں میں سارے دنیا ڈرہ ہوا ہے بھائے میں ہیں لیکن پرمیشور کو دھنیواد دینا چاہیے کیونکہ ہم اتنا ڈر میں نہیں ہیں دوسرا کچھ ملک ایسے ہے بہت بھینگر بھیانک آوستہ ہے اس سمیں ہم دیش کے لئے پرارتھنا کرنا ہمارا سب کا ڈوٹی ہے بائبل اس کا وائرہ میں کیا کہتے ہیں ایسے بھیانک محول دنیا میں ہوا کیوں ہر سوال کا جواب بائبل ہم کو دیتے ہیں کوئی بھی بات پرمیشور کا نالوجی سے باہر نہیں ہیں بائبل ایک بھوشیوانی ہے جو بات ہوا ہے جو بات اور آگاں ہے جو بات آنے والا ہے پویتر بائبل سے ہم کو مل سکتا ہے اس سمیں آج سبے پرمیشور کا آتما میرا من میں دیا ہوئے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کے لئے چاہتے ہیں دوسرا عدیگاس ساتمہ ادھیائیں اس کا چودہ آیت مہربانی کر کے کوئی بھی جو اور سے پڑھئے دوسرا عدیگاس ساتمہ ادھیائیں اس کا چودہ آئے میں پڑھ رہا ہوں تب یدی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر پرارتنا کرے اور میرا درشن کے کھوجی ہو کر اپنی بری چال سے فرے تو میں سرگو میں سے سن کر ان کا پاپ ٹھما کروں گا اور ان کا دیش کو جو کیا تیا کر دوں گا چونکا تیون کر دوں گا اس کے لیے دوسری پھاشا میں انگلیش میں لکھا ہے ہیل دیر لائن میں اس کا دیش کو چنگا کروں گا انگلیش میں لکھا ہے میں اس کا دیش کو چنگائی دوں گا چنگائی دوں گا دوسرا ایک ہندی ٹرانسلیشن میں لکھا ہے دیش کو میں اچھا کر دوں گا آج کا ہمارا ہے کہ دیش کو کیسے چنگائی ملے گا اس بری حالات سے بیماروں سے بھرا ہوا دیش کوئی قوم نہیں ہے کوئی جادی نہیں ہے پورا دیش بیماری کے چپیڑ میں ہے دیش کو کیسے چنگائی ملے گا خیل ملے گا آپ کو معلوم ہے اس آیت میں کاس کر کے تین چار بات بداتے ہیں دیش کو چنگائی ملنے کے لیے تین باتیں چار باتیں اس آیت میں لکھا ہے چار باتیں اس آیت میں لکھا ہوا ہے چودہ آیت تو پھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تب یہ دی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر اگر پرمیشور نہ دیش کو چنگائی دینا ہے پہلی بات کیا ہونا ہے دین ہونا ہے دین کا اُلٹا شبد کن سا ہے دین کا اُلٹا شبد دین کا اُلٹا شبد کیا ہے اہنگار اہنگار گمنٹ دیش کے اوپر جب بائبل پڑھتے ہیں جب بائبل پڑھتے ہیں ایسے جو بڑے ویباری دنیا میں کیوں وہاں رہا ہیں اس کا ویبار میں بائبل بولتا ہے لوکا کا انجل ایکی سدھیا ہے اس کا دس آیت میں لکھا ہے یہ جگت کا اندھ کا ایک چن ہے دوسری بات ایش و مسیح کے دوسری آگومن یہ دونوں اکٹا ہوتے ہیں جگت کا اندھ اور ایش و مسیح کے دوسری آمن ایش و مسیح کے چیلے ایش و مسیح کا پوچھا جگت کے اندھ کب ہوگا کئی سے ہوگا اور تیرہ آگومن کب ہوگا تب ایش و مسیح نے کچھ چن بتایا اگر کسی نے پڑا ہے ایکیس کا دس بڑی لکا ایکیس کا دس تب اُس نے اُن سے کہا جاتی پر اور راجے راجے پر چڑھائی کرے گا اور بڑے بڑے بھوگم ہوں گے اور جگہ جگہ پر اکال اور مہا ماریا پڑے گی بس مہا ماری پڑھیں گے ہمارے پوائنٹ ہوئے ابھی کیا ہو رہا ہے بورا دنیا میں مہا ماری یہ یشو مسیح نے آزاروں سال پغلے بتایا آخری سمیہ کا نشانہ ہے مہا ماری پڑھے گا وہ دھیانشے چنئے یہ مہا ماری مہا ویادی یا بڑے ویماری کیوں دنیا میں آیا نمبر ون یہ دنیا کا اندھ کچھی نے یہ شمسیح کے آگوں میں نستک ہو گیا اس کچھی نے نمبر ٹو پورا بائبل جب ہم پڑھتے ہیں الگ الگ یوگ میں جب ابراد بڑھتے ہیں دنیا میں پاپ بڑھتے ہیں تب پرمیشور نے جگت کو نیائی کیا ہے نوخ کا کس تھی کے بارے میں جب ہم پڑھے گا یہ سچا ہی ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں جل پرلے سے پرمیشور پورا سنسار کو اس لیے ناز کیا تاکہ تاکہ اس سمیں پرتیوں میں کیا بڑھا پاپ بڑھا بریائی بڑھا ہر یوگ میں آپ کو اس بات دیکھ سکتا ہے جب سنسار میں بریائی بڑھے گا پرمیشور نے اپنا سوٹی لگاتے ہیں نمبر تری ہم پر لکھا گئے جو کہتے ہیں میری پرجہ جو پرمیشور کا پرجہ کہلاتے ہیں جو پرمیشور کا لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں آخری سامنے میں اپنا بلاہت چوڑ کر اپنا منمرجی پر چلنا شروع ہو جاتے ٹھیڑا راستہ سے چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو پرمیشور کا لوگوں کو یا کلیشیا میں بولنا چاہتے ہیں کلیشیا کو مسیح لوگوں کو صدارنے کے لیے بھی پرمیشور ایسے باتیں بھیجتے ہیں یہ بائیبل کی انسار ہے یہی بات ابھی دوسری دیگاس ساتھ کا چودہ آیت میں یہی بات میں نے پڑھا وہ دھیان سے اس سمیں یہ بھیانک محول میں گھر میں دیش و دیش میں بائٹ کر اس وجن سننے والا سبھی کو میں ایک ہند دینا چاہتے ہیں یہ ایک اچانک بیماری نہیں ہے ایک اچانک انسیڈن نہیں ہے اس کا پیچھے پرمیشور کا مقصد ہے نمبر ون یہ جگت کے اندھ کا چھنے اس مسیح کے دوسری آمن کا نشانہ ہے نمبر ٹو دیش میں بریائی پا بڑھ رہا ہے یہ پرمیشور نے دکھا رہا ہے دنیا بہت بریائی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ پرمیشور کا ہاتھ ہے نمبر تری پرمیشور کا لوگ جو کہلاتے ہیں جو پرمیشور کا لوگ کہتے ہیں اس کو صدارنا پرمیشور کا ڈوٹی ہے پرمیشور اپنا لوگوں کو صداروں گا اس کا علاج کیا ہے اسی آیت میں دوسری دگا ساتھ کا چودی آیت میں اس بھیانگ محول کا ریسن کیا ہے اس کا سولوشن کیا ہے کیسے محول ٹھیک ہو سکتا ہے اس آیت میں لکھا ہے اسی آیت میں میں میرا دھیان لے آنے کیلئے چاہتے ہیں چودہ آیت تب میری پر جا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں جو میرے کہلاتے ہیں ہم پرمیشور کے لوگ ہیں ہم پرمیشور کے لوگ جو لوگ کہتے ہیں ہم پرمیشور کے لوگ آگے دین ہوکر پرارتنا کرے نمبر ون دین ہونا مل کر بولی دین ہونا ہم در سلف ہم در سلف دین ہو کر میں آپ کا بولا دین کا اُلٹا شابد ہے ہنگار گمنٹ جب بائبل ہم پڑھتا ہے گمنٹ کبھی بھی پرمیشور برداشت نہیں کرے گا آپ کا معلوم لوسیفر کو کیا ہوا تھا لوسیفر بیڑے سنگار کیا ہوا تھا بڑے سندر سرگدود تھا لوسیفر کے اندر ہنگار آگیا تو پرمیشور نے اس کو اپنا پدوی سے ہٹھایا شیطان بن گیا آج پرتل میں اہنگار بیڑھ رہا ہے دیش میں اہنگار بیڑھ رہا ہے کس بات کا اہنگار ہے آپ کو سب کو مال میں کس بات کا اہنگار ہے اگر کسی کے پاس پاس اہنگار اہنگار بڑھتے ہیں اور کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر اہنگار ہے اور کسی کے پاس بیڑا پدوی ہے اس کے اندر اہنگار ہے جو لوگ زیادہ پڑے لکھا ہے اس ہی اندر اہنگار ہے جہاں سائنس زیادہ ہیں وہ اہنگار ہے جس کے پاس زیادہ آرمی پاور ہے سینہ کا طاقت ہے اس کے پاس اہنگار ہے جس کے پاس مین پاور ہے اس ہی کے پاس اہنگار ہے آپ کو معلوم ہے دنیا میں بیڑے شکتیوں میں ایک شکتی ہے چائنہ چائنہ ریشیا امیریکہ آپس میں لڑ رہا ہیں کون بیڑا ہے کون جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اب یہ بیماری چائنہ میں شروع ہوا یہ ہم خیال رکھنے والی بات ہے اہنگار مین پاور دنیا کا سب سے پوپلیشن چائنہ میں ہے لیکن چائنہ اس بات میں ہاتھ کھڑا کیا معاف کرنا چائنہ میں مسی لوگ ہوں گا جیسے ہم انڈیا میں ازادی کے ساتھ بیٹھ کر آراد نہ کرتے چائنہ میں نہیں کر سکتا سیکرٹ پریس میں چائنہ میں لوگ آراد نہ کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے انسار پر دے ایک دن بائیس ہزار لوگ چائنہ میں اس مسی کو قبول کر رہا ہے سمی میں بہت مسی لوگوں کا پیڑا ہے چائنہ میں وہاں میں بیماری شروع ہو گیا وہ دھیان سے شنی یہ مہا ماری کا جڑہ اس کا ریسن پویتر بائیبل کہتے ہیں اہنگار ہے گمند ہے آپ کے پاس عدیگار ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی مجھے پوچھے گا نہیں میں سب کو دباب ہوں گا میں سب کو میرا کنڈرول میں لے کے آؤں گا کوئی پوچھنے والی نہیں ہے یاد گرو آپ کے عدیگار کا اوپر ایک مہا عدیگار ہے اس بات کو ہم نے سمجھ رہا ہے انسان تو کتنا تک نہ ہو بائی بل کہتے ایک سواس کی سمان ہے گھاس کی سمان ہے تقیڑا ہے انسان کی اہنگار کو انسان کی گمند کو پرمیشور کبھی برداشت نہیں کرے گا آج دیش میں یہ مہا ویادی کیا کارن گمند ہے اکڑ اہنگار ہے لوگ اہنگار میں آ کر پرمیشور کو چھوڑ دیا جس کا پات زیادہ پیس آگئے اہنگار میں دوبارہ اس خواہر میں بول نہیں چاہتا ہے یہ خمبر لکھا کہ میرے لوگ یدی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہہ لاتا ہیں باقی سنسار کا چھوڑو پرمیشور کا لوگوں کے اندر بھی آج اہنگار ہے معاف کر رہا جو مسیل کہتا ہیں جو کرسٹن کہتا ہیں اس کی اندر اہنگار ہے کیونکہ پرمیشور نے اس کو بہت بڑے آشش دیا تو پرمیشور کو بھول گیا بہت لوگ بولتا ہے مجھے بردان ملا چنگائی بردان مل گیا آہنگار میں آ گیا گدا نے گنجائی کیا آہنگار آ گیا آہنگار بیڑھ کر آپس میں پیار نہیں آپس میں عیجت نہیں آہنگار بیڑھ کر کرسٹن لیڈر آپس میں لیڈ رہا ہے کون بڑا ہے میں بڑا ہے تو بڑا ہے آہنگار بڑھ کر آپ کو معلوم ہے آج پادری لوگ آپس میں فول مال ڈالنے میں لیڈ رہا ہے زیادہ فول مال مجھے ڈالو پچھلے دنوں میں میں یوٹیوب میں دیکھا نوٹ مال جو پیسہ کا مال پیسہ والا مال ڈالتا ہیں آہنگار بڑھ بڑھنے کا چھنے ہیں انسان یہ سارے بات تک چھنے ہیں مسیح لوگ لیڈ آپ کا اہنگار بڑھ چکا ہے مجھے بڑھا کرسی چاہیے میں نے پرسلنٹ بننا ہے میں نے سیکیٹری بننا ہے میں نے پردھان بننا ہے یہ ہی لڑائی چل رہا ہے سارے دھارمی گدھا کو توڑ بڑھ کر کے پدھ پرمیشور نے یہ مہاویہ دی بھیجا ہوا ہے اچھا نہیں لگے گا آپ کو یہ سارے اہنگار کے لیٹھن ہیں اندی جادیوں کے دی 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 واس آپ نے کرجا میں لیا ہوا ہے پھول مالے ڈالنا نوٹ بالنا ڈالنا پرمیشور کو ملنے والا مہمہ سویم لینا میرے جے جے گار ہو میرے جے جے گار ہو میرے جے جے گار ہو بائیبل کہتے ہیں میری پر جا کے لوگ جو میرے کہل آتا ہے دین ہو کر نمبر ہو جاؤ نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ یہ شمسی اپنا سیٹ سے اپنا کرسی سے اڑھ کر چے لوگ پیر دھو آپ کو تیار ہے کی نہیں اپنا پدوی چوڑ کر نیچے آ جاؤ جیسے ہی شمسی نے ہم کو نمونہ دکھایا آدرس دکھایا اس نمبر میں آ جاؤ تب ہی پرمیش دیش کو چنگائی کرے گا جلدی جلدی کرنا ہی چیز پرمیش آپ کو سمیں دیا ہوا ہے اہنگار کا اہنگار اہنگار کا اور ایک ایک سامبل اشیاء نبی کا کداب تیسری ادھی آئے سولہ سے لکھا ہے گھر میں بیٹھ کر پڑھ نہ ابھی پڑھنے کے سمیں نہیں اشیاء نبی کے کداب تیسری ادھی آئے سولہ سے اور نگائے لے جلدی پڑھنے 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 سیونگ ستری آورت لوگ گمند کر کر سیونجے کیے سیونجے کیے بس آگے پڑھنے آرہ ہم سے آج لیڈیز جتنا سنگار کرتے ہیں میک کرتے ہیں وہ سارے لکھا ہوا ہے میک کرنے والا بہن جی بیٹھی جی آپ کے اندر اہنگ آرہے بائیبل کہتے میں نہیں سنگ کرنا میک کرنا بیچ میں یہ بیٹھ رہا ہے آج کل یوٹیوب میں کچھ بھوشو بانی کرنے والوں کا فوٹو میں دیکھ رہے ہوئی ہوئی بھوشو بکتا ہے بھوشو بانی ہے لیکن لے کے گا تو دیکھ گا تو سینیما ایکٹر فیل ہو جائے بھوشو بکتی بھوشو 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 اپنا بوڈی شو اپنا بوڈی شو کرنے کے لئے نام لیا ہوا بھوشو 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 کرتے ہیں جو میک اپ کرتے ہیں آپ کے اندر اہنگار ہے آپ کے اندر گمند ہے اس کا وجہ سیا بے کرتے ہیں پھلے پتروس تین کا تین میں لکھا سا دیکھنے ہو مجھے پتہ نہیں مجھے کتنا سامنے لگن میں بولنے والا سیدھے بولوں گا اہنگار یہ مغاویات دیش میں ہونے کا پہلی ریسن اہنگار ہے پرمیشور کل کیا کرنا چاہیے دین ہو جائے آج ایک جو مسئل وں کہتے ہیں ان کا میک اپ دیکھ ان کا سنگار دے کر شرم آتے ہیں میں بولنا چاہتا ہے یہ جو مغا ویماری چل رہا ہے مسئل لوگوں کے لئے بھی ایک واننگ ہے ایک چتاونی ہے جو آتمی لوگ آتا ہیں جو خدا کا لوگ آتا ہیں آپ کے لئے بھی ایک واننگ ہے نمبر ون یہ بیوتی آنے کا پہلے ریسن کیا ہے اہنگ آگے کیا کرو دین ہو کر پرارتھ نہ کرے آج پرارتھ نہ کرنے کے لئے سبھی پرجار کرنے سبھی پرجار کرنے جندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے لیکن پرجار کرنے کے لئے گھوم رہا ہے پرجار نہیں تو پھر کیا ہے پھوش وقت بننا پرجار کرنے بھوش وقت بننا نہیں تو چمت کرنے والا چمت کرنے healing minister healing minister wonders ministry چمت کر ministry لیکن پرارتھ کرنے کے لئے کسی کے پاس سمیں نہیں ہے میں میرا ہمارا دیش کا پردان مندر کیوں really appreciate کرتے ہیں وہ ایک christian نہیں ہے لیکن دیش کے لئے انہیں ایک اچھا ایک اچھا order دیا ہے سب لوگ گھر میں بیٹ پرارتھ کرنا ہے گھر میں بیٹ کا کون سا ڈراما کرے گا گھر میں پادری لوگ نہیں بولے گا تو پردان مندری بولے گا گھر میں بیٹ کا پرارتھ نہ کرو ہمارے پردان مندری کے اوپر میں appreciate کرتے ہیں پردان کرے اگر گھر میں پرارتھ نہ کرے گا تو گھر کے اندر پرمیشر کا جلال پرگڑ ہو جائے گا ہاللیلوی لیکن آج کل آرادنا کدھر چل رہا ہے چرچ میں گھر کے اندر کیا چل رہا ہے ٹی وی گھر کے اندر سیریل چل رہا ہے فلم چل رہا ہے آرادنا چرچ میں جائے گا تو آرادنا لیکن یہ مغاوی آدھی کیا وجہ سے آرادنا چرچ سے گھروں میں بدل ہو گیا ہللوی میں میرے درشن کے کھوجی ہو کر انگلیش میں لکھ سی می فیس پرمیش رہ بھوڑتا ہے یہ مغاوی آدھی آنے کا وجہ کیا ہے میرے موں میں دیکھو میرے اور سے دیکھو اب یہ کدھر دیکھ رہا ہے انسان کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے اوپر پیسہ کا اوپر تو پرمیش اور آپ کا فیس پرننگ کرنا چاہتے ہیں آپ کا دھیان ہٹھانا چاہتے ہیں پیسہ سے دوندل سے دنیا کی باتوں سے آپ کا دھیان ہٹھا کر پرمیش اور سے آپ کا دھیان لینا پرمیش چاہتے ہیں سی می فیس اندھی میں کہ لکھا ہے اور میرے درشن کے خوجی ہو کر خوجی ہو کر نمبر فور نمبر فور کیا ہے اپنی بوری چال سے فیر ملکر بنی اپنی بوری چال سے فیر نمبر فور اپنی بوری چال سے فیر پیان فرم در وکڑ وکڑ ویس وکڑ مطلب وکڑ مطلب بورا بورا اپنا بورا چال چلن سے موڑے کون موڑنا کون موڑنا یہ کس کے بول رہا پربو کی لوگ جو پربو کی لوگ کہلات ہیں اپنا بوری چال چلن سے موڑے بوری چال چل سے فیرے میرے دھیا میرے پیارے بھائی بہر خدا کے داس ام یہ مجاکمے لینے کا وانی نہیں یہ پرمیشور کا سینل ہے یہ پرمیشور کا سین ہے اگر ہم پرمیشور سے دور ہو گیا ہم پرمیشور کو اور سے موڑے ہلیلویہ اگر آئیسے کرے گا تو چار بات چار بات کیا کیا ہے آپ دوڑا بول سکتا ہیں یہ دی میری پرجا کے لوگ جو میری کہلات ہے نمبر دین ہو کر نمبر پرارت نہ کرے نمبر میرا درشن کا کھوجی ہو نمبر فور اپنی بری چار سے فرے اتنا پاورفل مسیج ہے دیش کے لیے کلیشا کے لیے پاسٹ کے لیے یہی مسیج پرمیشور دینا چاہتا ہیں آج سارے چرچس کھالی ہیں سبھی لوگ گھر میں بیٹھ کر پرارت نہ کر رہا ہے لیکن بری مجھے پرار نہ دیا چرچ میں کوئی نہیں تو بھی کوئی بات نہیں تو چرچ میں کھڑا ہو کر میرا مانی دو میں اپنے لوگ مجھے بات کرنا چاہتے ہے اس لیے میں دیلیر اسے اپنی بری چال سفر تو میں سرگو میں سنوں گا ہاللوی اگر ہمارا اپنی جیون میں بدل آوٹ لے کیا گا تو ہمارا پرمیشور ماف کرنے والا ہے وہ سرگ سے سنوں گا جی دور پرمیشور سنوں گا آگے ان کا پا بھی کیا کرو گا چھ ما کرو گا ہمارا پرمیشور کون ہے چھ ما کرنے والا پرمیشور ہے اس سنگٹ کا سمیہ میں یہ بری حالت میں دنیا تڑپ رہا ہے کیا ہوگا لیکن بھائی بلکاتے ہیں پرمیشور کے اور موڑو برائی سے پرمیشور کے اور موڑو مرتی پوجہ سے پرمیشور کے اور سے موڑو مندر تندر سے پرمیشور کے اور موڑو گلت چاچ چلن سے پرمیشور کے اور سنے گا اور پرمیشور چھما کروں گا حاللویہ دوسری بات دوسری بات پاب چھما کروں گا اور ان کا دیش کو کیا کروں گا حاللویہ دوسری بات چھما ملے کہیں دیش کو میں اچھا کر دوں گا حاللویہ کتنا بات چھوا کرتے ہیں ہمارا پرمیشور ہمارا دیش کو اچھا کرنے والا ہے انگلیش میں لکھا ہے ہی دیر لانڈ ہی دیر لانڈ اس کا مطلب میں دیش کو صفہ دیں گے میں دیش کو چنگائی دیں گے جی بات پرمیشور اپنا سامور پرکڑ کر لے جا رگا گے حاللویہ حاللویہ ہم دون یہ پرمیشور کو دھنی وعد کریں یہ پرمیشور کا وانی ہیں یہ دھیان شہشونی ہیں ہم پرمیشور کے اور موڑے ہم پرمیشور کے اور سے موڑے ہم اکرار کریں ہم توبہ کریں ہم من ہم گو چھمہ کر دو ہمارے اندر جو گمند ہے ہم سے معاف کرو ہم آپ کے اور سے موڑ رہا ہے پرمیشور وائدہ ہے میں دیش کو چنگائی کروں گا پرمیشور وائدہ میں دیش کو ستھار گا پرمیشور سب کو ناس نائی کرے گا ہمارے پرمیشور چھمہ کرنے والا ہے ہمارے پرمیشور پرمی ہے ہمارے پرمیشور دیالو ہے ہمارے پرمیشور کرو نامان ہے وہ ضرور دیا کرے گا آئیے مل کر اپنا دیش کے لئے پرارتنا کرے حاللویہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا خاتھیں جوڑی اگر گھر میں بیٹھ کر اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اے وجن سنتے ہو میرے ساتھ دوسرے کے ساتھ خاتھ جوڑے یا بے کہلے بیٹھ آگے آپ کا چھتھی کی اپر اپنے ہاتھ رکھے اے وجن کو خبول کیجئے اے وجن کو اگنور نہ کیجئے اے وجن کے سامنے اپنے آپ کو ہم بل کیجئے اے وجن کے سامنے اپنے آپ کو نم رکھیجئے آپ کے اندر جو گم انڈ ہے وہ چھوڑ دیجئے پرمیشور سے معافی مانگیے آپ کا جیبن میں کوئی بری چار چل چل پرمیشور کے اور سب موڑ ہے آپ کے لیے آپ کا پنیوار کے لیے آپ کا چرچ کے لیے ہمارا دیش کے لیے پرارت نہ کرے تا کہ ہمارا دیش کو چنگائی دے پیارے میرے بانسور کی بیدہ ہم دھنیوہ دے تیرہ پمیتر بست دکی ہر سنڈے جیسے ہم آپ کو آراد نہ کرتے ہم نہیں اکٹا ہو سکا بیشو آسی لوگ گھروں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن تیرا بھون میں کھڑا ہو کر بھون میں تیرا واری کو اپنے لوگوں تک پہنچ آرہا ہے خدا تیرا وچن ہم کو چتا وڈی دیتے ہیں ہم کو واننگ دیتے ہیں ہم اس وچن کو خبول کرتے ہوئے تیرا سن مگ میں آرہ ہے پر ہم 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 سے معاف کر ہم 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 کوئی ہنگ آرہ ہے جو کچھ آپ کا ہی چاہ کلاف ہم سے معاف کر ہم 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 تاکہ ہم 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 ہ کے لیے پہتر نہ کرتے ہیں چلے کے لیے یعنیم کاؤس کرکا ہیٹلی کے لیے پhitنا کرتے ہیں ایسے اگرنگر ویماری سے ہیٹلی کا بچائے پیارے خدا ہمارے گرف و گنجری کے لیے پہتر کائے امریکی کے کے لیے پہتر کائے جو جو دیش بھیماری کے وجہ سے تھر پیل یا پشان ہے پربھو لوگ لوگوں پھر فرات کرتے پربھو ترہ دیاء کا ہاتھ بڑھائے ترہ چنگائی کا ہاتھ بڑھائے پربو ترہ بجم بھیج کر چنگائی دے پربو پورا دنیا میں پربو لوگ آپ کو اور سموڑے ترہ بیڑا کھائری ہو جائے ہم اپنے آپ کو ہم بلوتے ہوئے ترہ عمر چلنے کے لئے مجھے بھی سخائدہ کرے بارت نسولے دھنیواد ہو یہ عیش مسیح کے پمت نام سے ہم مانگتے ہیں آمین گوڈ بلسیو گوڈ بیٹیو